ہیلو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں پکوڑا پلیٹر مکس پکوڑا کے لئے ہمیں چاہیے پتلے کا ٹیوے آلو بارک کا ٹیوی پیاز بارک کا ٹیوی پالک اور بارک کٹا ہوا دھنیا اب یہ سب چیزیں جو ہم نے بارک کا ٹیوی ہے یہ سب ڈاریں گے ہم ایک بول کے اندر ان سب کو مکس کریں گے اور اس میں ہم اٹ کریں گے فور ٹیبل سپون بیسن ایک تی سپون زیرہ سالٹ تھوڑا سا بیکنگ سوڑا ایک چھٹکی لال مرچ پاودر لال کٹی بھی مرچے اور ان سب کو ہم مکس کر کے ایک دیر گھنٹے کے لئے سائٹ پہ رکھ دیں گے مرچوں کے فرنگ کے لئے ہمیں چاہیے حلدی دھنیا پاودر بہت سارا چاٹ مسالہ لال مرچے اور نمک نہیں ڈالیں گے اس کی جگہ ہم لیمو پراز ڈالیں گے بڑی جرمن مرچے لیں گے اس کے اندر آپ فل کریں گے اور یہ ایک بوائل اگ میں نے کر کے رکھا ہے کیونکہ مڑی میں کھایتے بوائل اگ کے پکوڑے بہت زبردست ہوتے ہیں یہ سلائسز کاٹ کے رکھے ہوئے حالو کی پکوڑوں کے لئے یہ دوسرا بیٹر ہم تیار کر رہے ہیں جس میں میں نے لیا ہے بیسن زیرہ سالٹ اور اس میں بھی ایک چھٹکی جو ہے بیکنگ سوڑا ڈالے گا لال مرچ لال کٹیوی مرچے اور اس کو پانی ڈال کے ہم جو ہے وہ مکس کریں گے اور اس کا بیٹر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا رنی ہونا چاہیے مطلب آپ نے تھک رکھنا ہے اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے جو یہ مکس ویجیٹیبل والا جو ہے وہ ہم نے پکوڑے بنانے اس میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے بہت تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیں گے تیل اتنا ہمیں گرم کرنا ہے کہ میڈیم آنچ ہو اس کی بہت تیز گرم نہیں کرنا یہ میں نے کھالو کا پیس ڈال کے رکھا ہوا تھا تاکہ پتا چلے اب یہ جو مکس پکوڑوں کا بیٹر ہے اس کو میں تیل میں ڈال کے جو ہے وہ ہلکا ہلکا پریس کر رہی ہوں پھیلا رہی ہوں اور دونوں طرف سے پکا کے اس کو جو ہے وہ نکال لیں گے بہت زبردست بنتے ہیں یہ والے پکوڑے ضرور ٹرائے کریے گا یہ آلو کے جو ہے یہ ہم نے سیکنڈ بیٹر میں اس کو کیا تھا یہ مرچے بھی ہم نے سیکنڈ بیٹر میں کی تھی جس میں جو ہے وہ ہم نے فیلنگ کی تھی اور بوائل ایک بھی ہم اسی کے اندر ہی جو ہے وہ رول کر کے اور اس کو فرائے کر لیں گے اچھا آنچ آپ نے بلکل میڈیم ہی رکھنی ہے ونہا پکوڑے سکتو جائیں گے اور تیل چڑ جائے گا اچھا بات یہ ہے باری سپیشل چٹنی کی یہ ایک پاو دائی لیا ہے اس کو لمپی ہی رہنے دینا ہے پھیٹنا نہیں ہے اس میں جو ہے وہ آپ دھنیاں باریک کٹا ہوا پدینہ باریک کٹا ہوا زیرہ اور اناردانہ پاوڈر پلس نمک ایٹ کریں گے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے بلکل مکس کریں گے اس کا کریڈٹ جاتا ہے عبداللہ اور میسز عبداللہ کو جو ہمارے فیملی فرنزیں بری میں انہوں نے کھلایا تھا اور میں نے ان سے ریسپی لے کے آپ سب کو بتا دی اور یہ دیکھیں پلیٹر تیار ہو گیا ہے اس میں سب تریا کے پکوڑے ہیں پالک کی بھی پکوڑے ہیں وہ میں نے بنانا نہیں بتایا لیکن وہ سیکنڈ بیٹر میں ہی آپ اس کو لپ کر کے اور فرائے کر لیں وہ بہت زبردست بنے تھے آپ ضرور ٹرائے کریے گا پلیز لیٹ می نو کہ آپ کو کیسا لگے کومنٹ میں ضرور بتائی گا شکریہ